درشکو اسی چھٹکارہ بھی پاس سکتے ہیں کیونکہ ڈاکٹر کل جدو اسی جانتے ہیں سانو بہت دوائیاں دستیاں جانتے ہیں اور دوائیاں بھی اے ہو جیاں دستیاں جانتے ہیں جو کی ساڑے نال ساری عمر لی لگے جانتے ہیں اور اسی سوچ دے ہیں کہ شاید سانو ساری عمر دوائیاں ہون کھانیاں پین گیاں لیکن جدو اسی ہومیوپیتھی اور ہربل دوائیاں استعمال کردے ہیں دوائیاں سانو دست دینے ایسے ایسے علاج لے کے آن دینے کہ اسی ہوں ساریاں دوائیاں ساڑے تو چھوٹے سگنیاں آئیے ایک بار اج پھر ڈاکٹر افکار چودری جینا سلاکتا ہے جی ڈاکٹر صاحب بہت بہت سواگت ہے اور ڈاکٹر صاحب آج کل ایک بڑی مرچ جو دیکھنے مل رہی ہے کہ اڈی دا جو درد ہے یہ کافی لوگ کا اندھے بچ پایا جاندا کافی لوگ کے دس دینے کے ساڑے اڈی ویچے جو درد ہے یہ بہت ہندہ اور کئی بار تاہینا ہو جاندا کی چلنا بھی جو مشکل ہون جان تو اوضہ کی علاج گیتا جاوے جی بلکل بہت اچھا ہے اور یہ بہت ہی بڑا پرابلم ہے ایکچولی کسی قسم دا بھی درد جڑا کے اور ایلوپیتک تے زیادہ پین کلرز وغیرہ کھا رہے ہیں اندھے نے کہ گولی کھالو درد ٹھیک ہے لیکن اڈی دا درد دا اور باقی جوڑا دا درد وغیرہ گوٹھے دے درد ہون دا اوہ بھی اوہ دے واسطے ہومیپیتک تا بہت اچھا ہے علاج ہون دا کہ اسی وجہ نوہ دیکھنے ہیں کیوں درد ہو رہے ہیں اوہ دے جائے کے ایڈی دے درد بچ کی ہون دا ہے تو اڈی ایڈی دے اندر سویلنگ ہو جاندی ہے سوجن ہو جاندی ہے اور کئی دفعہ اڈی جڑی ہے بہت وادوی جاندی ہے اوہ پھیل جاندی ہے ایکچولی اگر اوہ انفلمیشن ہو جاندی ہے اور اوہ دے چھ کیلسیم دی کمی ہو جاندی ہے منرلز دی کمی ہو جاندی ہے جو دی مثال ایس طرح جسرہ پٹھے دی اٹ جیڑی ایڈی دے دی اور لمک جاندی ہے مطلب این ہون دا کہ اوہ دے چھ کیلسیم زیادہ ہو گیا بلکہ دی شیپ اس وقت تے ہون دی ہے کہ اوہ نرم ہو جاندی ہے اور کئی دفعہ ہون دا ہے کہ بندی دا ویٹ بھی جیڑا ہے اوہ دے چھ بہت اہم اوہ دا ہون دا ہے اوہ دا فیکٹر اہم رول رکھتا ہے رول رکھتا ہے کہ اگر ویٹ زیادہ زیادہ ہے اڈی دی اڈی دے ان نے سائز دی ہے چاہے تو اڈا سو پاؤنڈ ویٹ ہے پاہ میں دو سو پاؤنڈ ہے جی دیکھتے اسی دیکھنے ہیں کہ اگر بندی دا ویٹ زیادہ ہے تو اوہ دا ٹیک کیئر کری دے اور باڈی ویٹ ٹاکسن بہت جمع ہو جاندے ہیں یوریک ایسیڈ 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 باڈی ہو جاندہ ہے بلڈ ویٹ مطلب اگر اوہ دے انہار کی ہے کہ تسی پروٹین زیادہ کھندی ہو یا توڑے کنڈنی فنکشن صحیح نہیں ہے تو اوہ دا ٹیک کیئر کری دے ہیں یا پھر اگر تسویی ڈرنک کر دی تو اوہ دا لیور فنکشن ایفیکٹ ہو جاند ہے تو اوہ دا باڈی دے ٹاکسن نہیں نکل دے بار تو اوہ چیزہ کر کے پھر ہی مکمل طریقے نال ہمیپیتھیک اور ہربل چدہ علاج ہونتے ہیں ایک ساڑا آئل ہے بہت 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 ہی ہے تھہرہ آئل دن آتے جیڑے لوگ ساڑے پیشنٹ ہیں انہیں پتا ہے انہوں نے اوہ اپلائی کرنا چاہید ہے نال انہوں جوائنٹ فارمولہ جیڑا ہڈیاں دے مطلب سٹرونگ کرنواستے انہوں نے مضبوط کرنواستے جیڑا کہ تسی میری سامنے پی آئی ہے تھہرہ آئل درس کو یہ بہت افیکٹڈ تھہرہ آئل ہے جو ڈاکٹر صاحب مہت ہو دیا ہر کارچہ ہونا چاہید ہے تھہرہ آئل جیڑا ہے نہ کہہ دے بھی کوئی سٹوٹ لگ جائے کوئی چوٹ لگ جائے کسی بھی باڈی دے پارچ اگر درد ہے تھوڑے بیکچ درد ہے شولڈرز درد ہے تو اے اپلائی کر کتا جائے ایدھے نہ رائٹ آوے فرق پہند ہے لیکن جو یہ دعائیاں کھانا لیا انہیں وہ اسی وجہ نو ٹریٹ کرنے ہیں اگر بندہ آور ویٹ ہے یا کبز رہن دی ہے یا دہ لیور فنکشن صحیح نہیں ہے کیڈنی فنکشن دی وجہ نا لے پرابلم ہے یا پھر بہت زیادہ انفلیمیشن ہے تو دی بس انفلیمیشن دی دعائی دیتی جان دی ہے تو اس طرح بندہ ٹھیک ہو سکتا ہے بجائے کی اے تسی انگریزی دعائیاں کھائی جاؤ کھا کھا کے اور کرنی خراب کرو اور کوئی بھی اگر تو انہوں پرابلم ہے فیل فری تو کال دس نمبر کانسلٹیشن اس آلویز فری ہے تسی دنیا جہاں جہاں کتھے بھی ہو ایون انٹرنیشنلی بھی ساٹی پیشن نے تسی کتھے بھی ہو انڈیا جو بھی ہو پاکستان ہو جتھے مرضی ہو کہہ رہے اڈا پورے یورپ تسی کال کرو بس میرا وٹسپ نمبر بھی توڑے کل پر ہے توڑا آفیس دا نمبر بھی ہے ویب سائٹ بھی ہے سڑا یوٹیوب چینل بھی ہے داکٹر افتخار چودری تسی ہوتھے جا کے اور میں نل کانٹیکٹ کر سکتے ہو جی اور ڈاکٹر صاحب جس طرح ایک یوریک ایسڈ جس طرح تو سی دسیا کہ یوریک ایسڈ دی بھی کچھ لوکا نو پرولم ہون دی ہے اور جدو یوریک ایسڈ ود جاند ہے تو پیردانگ اٹھا بہت دکھتا ہے جی بلکل اور انہاں کی زیادہ درد کرن لگتا ہے کہ بندہ کم لیوی نہیں جا سکتا اس صورت میں چی کی کرنا چاہیے بلکل ہوئی میں دسیا ہے کہ یوریک ایسڈ دا جیڑا فنکشن لیور کڈنی فنکشن جیڑا صحیح نہیں ہے اندھا تے پھر تو ایڈا یوریک ایسڈ باڈی جو باہر نہیں نکلتا بلیڈ ویچی کم دا رہن دا ہے تو وہ دے باس دے ہومیپیتک دی دوائی دیتی جاندی ہے انہاں لوگ انہوں پانی دا استعمال کرنا زیادہ چاہیے نالے انہوں دالا میٹ وغیرہ پروٹین کٹ کرنی چاہیے جی بلکل اور دوسرا کہ انہوں نے کبز رہن دی ہے سسٹم پورا کلاگ دویا ہوئے سارے ٹاکسن باڈی کی رہن دینے انہوں نے سکین بھی خراب ہو جاندی ہے اے چیزہ دا تے کر کرن نال دوائی کھان دے ہو ٹھیک ہو سکتے اور ڈاٹر صاحب سکین دے نارلیٹڈ کافی پرولمز نے ایتھے دیکھنوں میں لیا نے ایکزیما ہے خوشکی ہے اور ایتھے تک کہنے دینے کی ایکزیما لیڈ ڈاکٹران کو وی وی سال ہوگے جاندے آنوں لیکن ایکزیما دا علاج نہیں ہو پا رہا اس چیزہ کی بہتر علاج ہے ہومیوپیتھی یا ہر بلدلی دیکھیں سکین اور ایکزیما تورائسس کہہ لو ایکزیما کہہ لو سکین ڈسکلریشن کر لو پارٹس ہو جاندی ہے پوری باڈی تے ہو جاندی ہے تسینہ زیادہ آن دے سمیل آن دی ہے باڈی چون ایس ساری چیزہ دا علاج پرمنٹ ہومیوپیتھک چاہی ہر بلدل چاہی کیونکہ اگر اسی اور اسے علاوہ فوڈ دے بارے چوی تو انہوں نے دسیا جاندی ہے کہ کی کی چیزہ نہیں کئی لوگ نے سمجھ دینے کے نٹس وغیرہ بادام پستے کھا کھا کے انہوں نے باڈی گرمی ہو جاندی ہے انہوں نے کونٹیٹی تو زیادہ کھاندی ہے او دن آلوی انہوں نے فلیر اپ ہو جاندی ہے لیکن ہومیوپیتھک چیزی ڈی ٹاکس پروگرام دنے ہیں سکین فارمولہ دنے ہیں کلینڈیولا کریم ہے کلینڈیولا آئل ہے ایسا یہ چیزہ نے جڑی ہے پرمننٹ علاج جو دن آلوی انہوں نے ٹھیک ہو جاندی ہے اور فوڈ داوی دسید ہے کہ کی چیزہ تو پریز کرنے جی ڈاکٹر صاحب اسی ڈینڈرف تے بارے بھی گال کرنے لیکن سما ہو چلیا ہے ایک بریک دا اور درشکو ڈاکٹر صاحب نہ گال کرنے تو اسی کال بھی کر سکتے ساڑا لائیو شو ہے نمبر ہے سیون ون ایٹ سیون ایٹ سکس فائیو ٹو ٹو ون اور درشکو کتے نہ جائیو مل دے ہاں ایک بریک تو بعد بریک تو بعد ایک بار پھر پڑے سارے اندہ بہت بہت سواگت ہے ساڑے نانے ڈاکٹر افتکار چودری جی صحت نوسی کے میں چنگا بنا سکتے ہیں کے میں دوائیاں تو چھٹکارا پا سکتے ہیں انہ ساریاں چیز اندہ علاج لے کے آئے نے ڈاکٹر افتکار چودری جو کی ہومیپیتی اور ہر بلدوائیاں دے ماہر نے جی ڈاکٹر صاحب ایک اور فیر بہت بہت سواگت ہے بریک تے جانتو پہلے ڈاکٹر صاحب میں گل کیتی سی کی جو ڈینڈرف ہندی ہے کافی لوگ کانتے دیکھی دا ہے کی جو پچھو شرٹ ہندی ہے اگر ڈار کلر دی شرٹ پھائی تے بلکل ساری پچھو وائٹ ہوئی ہندی سر دے وچوں جو خوشکی چڑھ دی جائے ڈینڈرف جو نو سی کرنے ہیں اس دا کی علاج ہو سکتا ہے ایدہ دیکھو اے انٹرنل پرابلم ہندہ ہے اور او دے نال پھر وال بھی تاڑے بہت دکھ دے ہے تے خوشکی ہو جاندی ہے سر وچ تے او دے واسطے ہومیوپیتھک سارڈا بہت اچھا ایک پیکج میں بنایا ہے جو دے وچ آرنی کا ہیر آئل آرنی کا شیمپو آرنی کا کنڈیشنر واسطے ہوئی اور سکین واسطے ہوئی کم کرتے ہیں اور ایک ہیر فارمولا ٹیبلٹس ہے جیڈہ کے جو نیوٹریشنل وائٹامین امینو ایسیڈز وغیرہ ہندے ہیں جیڈہ کے تو انہوں انٹرنلی ہیلپ کرتے ہیں اچھا اگر تو اٹھا اچھا ہے جنہ لوگ انہوں باڈی چھ انفلمیشن ہندی ہے جیڈہ چھ انہوں دی دوجی سکین ہوئی جیڈی ہے سکین ڈرائی ہندی ہے اوہ دے سکیل اترتے ہیں جنہوں سورائیسس کہندے ہیں اگر کٹ لگ جان بہت خوشک ہو جائے اچنگ ہوئے ریڈنیس ہو جائے اور ایکزیما ہندہ ہے تو یہ ساری چیزیں جیڈی ہیں اگین انٹرنل پرابلم ہندے ہیں تو اوہ دے واسطے ایلوپیتھک صرف کریم وغیرہ ریکمینڈ کر دی ہے شیمپو ریکمینڈ کر دی ہے لیکن اصل دوائی جیڈی ہے اوہ انٹرنل دوائی کھا کے ہی بندہ ٹھیک ہندے ہیں اوہ دے واسطے جس طرح میں دستیت ہونوں ایچ انڈویجول دی الگ الگ پرابلم ہندی ہے انہوں اگر انڈرلائنگ اور چیز آنے ہیں اوہ دا بھی علاج ہندہ ہے ایلوپیتھک دی دوائیاں بھی جڑییاں نے اگر انہیں دوائیاں کھا کھا کے لوگ انہوں اتنے سائیڈ افیکٹ ہو جاندے ہیں کہ انہوں سائیڈ افیکٹ دے علاج کرنے شروع کردن دے آفٹر سائٹن ٹائم ٹھیک ہے نا جیدے چھو میں مثال دا آنگا جس طرح اگر تو انہوں الرجی ہے الرجی بھی ای آٹو ایمیون پرابلم ہندہ ہے یونو ایمیون سسٹم دا پرابلم ہندہ ہے اگر اوہ تسی سنیزنگ ہندی ہے یا ایچنگ ہائیوز ہو جاندی ہے سکین تے موٹے موٹے دوڑے جے ہو جاندی ہے لینہ پہ جاندی ہے اگر اوہ تسی نیلز نال کھرک ہوتے ہو پوری لائن ہو جاندی ہے یونو ہائیوز کہن دے لیں ایگزیما اور ہائیوز ٹھیک ہے تے اوہ دے واسطے بھی ہومی پہتے کہ تا بہت اچھا علاج ہے اورو تو انہوں روز الرجی دی دعائی نہیں کھانی پہے گی دیکھے جاندہ تو انہوں اگر سنیزنگ ہندی ہے ناک بند ہو جاندہ ہے کنہ جے خارش ہندی ہے گلے جے خارش ہندی ہے اس کے انتخارش ہو رہی ہے یہ آنکھ کھاں جو پانی وغیرہ آ رہے ہیں اندہ ہے یہ سری بار جاندی ہو تے تو آٹھو ہوا آتھو 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 آنو پولن نقش جاندہ ہے تے او دن آل چکان شروع ہو جاندی ہے الرجی ہو جاندی ہے تے تو آٹھا ایمیون سسٹرم اسٹرونڈ ان کارچ دو بندے رہے لیسی ایک بندے نو ہو رہی ہے الرجی انہ نے سارے کارپیٹ بھی جڑے کئی لوگ پیٹ رہا کھلندے ہے جیسے بلی رہا کھلئی کتہ رہا کھلیا تے او دے نالو ننہو ہور پرابلم مطلب ہونا شروع ہو جاندی ہے داڑا صاحب ایک کالر ساڈے کال کر رہے ہیں اب پینہ نگل کر لیے جی جی ہلو ہلو ہاں جی راج کمار جی میں داڑسٹر نگل کرنی ہے جی جی سسری کال جی نمستے کی آلہ راج کمار جی ٹھیک ٹھاکو طبیعت کیسی ہے اسلام علیکم کی حال جا رہا جی اسلام بہت ودیہ تسی دسو چیک ملے گا نہیں میرا جی 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 مل گیا چیک آفیسہ علیہ نے کیتا سی کال منو کہ مل گیا تو بہت شکریہ تے اپنی سید دا خیال رکھو استعمال کر دے رہو ہمیں پیتی کھر بندوائی ہیں میں نے وہ کوئی سید کھانا چاہیے بس سید بھی شروع جاتا جی اوکے اوکے ویری گوڈ سیب تے کھانا چاہیے دا سویرے خالی پیٹ جنہا لوگا جی جی اوکے توڑا کولیسٹرول لی وزن دن دا جی جی بلکل ہاں جی اور دعائیاں توڑی ہیں بہت اچھے ہیں جی میں سوائے لینے کہنا جی جی بہت شکریہ جنہیں کھان دے رہنے لوگ کی جی سوائے لینے کہہ کے لیسی کوئی کھانی شروع کرو جی میرا لیڈی کے ہر ہمیشہ ہی پڑے سیڈوں چیز رکھے ہیں جی جی بلکل آپنا میں انٹریز رکھو گئے دے بندہ سہی رہن دے اسپیشلی میں بلکل آپ اپنے آرے سیڈوں ایسرسائز کر لیے جی چیز کی گئی باقی جی میں نےو کھانی میں بہت شکریہ دوڑا کال کرنے دا جی جی بہت شکریہ سینکیو راج مہار جی جی ڈاکٹر صاحب اور جس طرح سی گل کر رہے سے گئے اور آج کل ایک جو بہت پرولم ہے مین ہیلتھ نو لے کے جی اس کے بارے کس طریقے جنہا علاج کیتا جانتا ہے دیکھو آج کل جیڑا مین ہیلتھ ہے وہ دا سب تو بہت وڈی ایک وجہ ہے کہ اوور ورک کھانے پینے دیتے آن نہیں دینا جی نشے پتے کرنا ڈرینک اگر کر رہے ہو دے بہت ہی زیادہ کر کر کے کہ سو جانا بندے نے مطلب ٹھیک ہے اچھا اوستو علاوہ جیڑی انگریزی دوائیاں نے انہوں نے بڑے سائیڈ افیکٹ اگر تو اسی بلڈ پیشہ دی دوائی کھان دی ہو اگر کولیسٹرول دی دوائی کھا رہے ہو اگر ڈائیبیٹیز دی دوائی کھا رہے ہو ہور ہارٹ دییا پرابلم نے ایسپرین کھا رہے ہو ہارٹ واسطے کوئی دوائی کھا رہے ہو تو اس ساری چیزیں تو باڈی تے اثر کر دیا نے ظاہر ہے تو اسی وہ کھانیاں تھے ہے نہیں اگر انہوں روکنے واسطے لیکن اگر تو اڈے کول آلٹرنیٹیو ہے اگر ہومیوپیتھک ہربل چو چیزیں تو اڈیا صحیح ہو سکت دیا نے تو اسی اپنے ڈاکٹر کول جانا ہے اتھے چیک اپ کرانا ہے سارا کچھ ہوئی کرنا ہے لیکن تو اسی دوائیاں سوچ کرنی آنے اگر تو اسی دوائیاں سوچ کرو گے تو آٹی صحت بہت اچھی بنے گی اچھا او دن آل پھر کی ہونتا ہے کہ اگر تو اسی بلیڈ پیشہ دی دوائی کھان دے ہو او دن آل تو انہوں بہت زیادہ ویکنس ہو جاندی ہے ایون ینگ بندے میں دیکھیا ہے کولیسٹرول دی دوائی کھا کھا کے انہوں نے گوڈے گٹے اپنے بہت کمدور کر لینے او ڈاکٹر اگر کرتا ہے چیک دی تو آٹی دو سو دس کولیسٹرول ہے او جی دو سو ہونا چاہید ہے دو سو تو اتھے ہوئے تو دوائی لادن دے دوائی لادن دے دوائی لادن دے دوائی لادن دے چھے مینے او دے بس سائیڈ افیکٹ ہو جاندی ہے او گوڑے گٹے درد کرنے لگ پہندی ہے او دے نالو پین کلر دوائی انہوں نے لادن دے کے دوائی کھاؤ جی او پین کلر کھا کھا کے تو اٹھے کیڈنی ڈیمیج ہو جاندی ہے تو اسی پھر ہو تو انہوں کیڈنی دے دوائی انہوں نے کل دوائی تھی کیڈنی دی ہندی نہیں ہے ویٹ کر دے ہے جی تو اٹھا ڈیالیسس ہوئے گا تو انہوں مشین لگ جائے گی ایس طرح ایس طرح ہے کہ بندے دی ہیلپ ہونی چاہے دی ہے دوائیاں دے دوائیاں دے دوائیاں سائیڈ افیکٹ جیڑے لوگ بہت ایکسٹریم دی لائف ڈیپینڈ کر دی ہے اگر وہ نہ کھانتے ہیں انہوں پرابلم ہو سکتا ہے لیکن بہت بڑی پرسنٹیج ہے جیڈی کہ صرف پری کر کے نا پری ڈائیبیٹک تو اٹھا کولیسٹرول تھوڑا جی زیادہ ہے جی تو اٹھا خون جی گھڑا ہو گیا ایسپرین کھا لو ایسپرین نیرا زہر ہے وہ تو اٹھا اسٹمک انہوں خراب کر دی ہے کتنے لوگ نے ایسپرین کھاکا ہاں جیو جی اس طرح کے کینڈی ہے جی اس طرح گھوڑ دی گٹری یہ کھا لو بھی تو اٹھے کونوں پتلا رکھتی ہے لیکن وہ ہے کی اپنے کھانے پھینے دے کنٹرول کرو اپنے فیٹس وغیرہ دے کٹ کر دو ایکسیس شروع کر دو سبزیاں وغیرہ استعمال کرو تو اٹھا کولیسٹرول کٹ جائے گا ایک ایپل کھانا شروع کرو سوہرے صبح اٹھو ایک گلاس پانی دے پیو ایک ایپل کھاؤ لیکن جو ڈائیبیٹک لوگ نے انہوں فروٹ نہیں کھانا چاہیے تھا کیونکہ کی ہوں دے کہ اکثر ڈائیبیٹک لوگاں انہوں ڈاکٹر کہا دن دے جی فروٹ کھاؤ جی وہ فروٹ انہا کھا دن دے روز وہ شگر ود ود کے پھر وہ دوائی کھان دے دوائی کھا کے وہ انسلین لا کے تو شگر کٹ جان دی ہے پھر کھانا شروع کر دن دی ہے تو یہ ایک ایس طرح دی جڑی ہے پرابلم گول چکر اور کم دی رہن دی ہے جی ملوہ اسی ایک پرابلم نو ٹھیک کرنی دوائی کھانتے ہیں پرہ دنال دوسری پرابلم جو ہے شگر آلے بندے نو تو میرے صاحب نالتے دوائی دی بھی زورت نہیں ہے اگر وہ بضلہ صحیح سیتری اکے نال جڑا ہے وہ کھانے پینے دے کنٹرول کریں رات دا کھانا جلدی کھا لیں روٹیاں چاول وغیرہ کھان پروٹین وغیرہ زیادہ کھان چکن دالا شالا تو بٹھیاں چیزیں کوئی بھی نہیں وہ بند کرتے ہیں تھوڑی واک وغیرہ کرن دوائی تیمتے کھان تو تو اٹھے کافی چیزیں جڑی ہیں وہ صحیح رہ دی ہیں اچھا ان سیکشل ہیلتھ جڑی ہے مین ہیلتھ ہے وومن ہیلتھ ہے سارے ڈپینڈ کر دی ہے بلڈ سرکولیشن تھی اگر تو اٹھے بلڈ سرکولیشن ٹھیک ہے سارے انگانوں تو اٹھے بلڈ سپلائی مل دی ہے تو اگر وہ ٹھیک رہ دی لیکن ہومیپیتھک ہربل بھی جڑ ہے کچھ فارمولیشن دوائیاں دی 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 ہربل ہومیپیتھک جیڑی کی مین ہیلتھ واسطے انہوں نے ہارمون اگر کٹ گئے نے انہوں نے اگر سپرم کاؤنٹ کٹ گئے نے انہوں نے سرکولیشن تا فرق جیڑے لوگ زیادہ بیٹھنے تا کام کرتے نے انہوں نے سرکولیشن جیڑی ہے لوور پارٹ دی جیڑی ہے وہ بہت کٹ ہو جاندی ہے تو انہوں نے انہوں نے سیکشوال ویکنس ہو جاندی ہے ایمین ینگ لوگ جیڑے نے وہ ایس طرح ایسے پرابلم بیچنے ایسے طرح عورتوں تا بھی یہ اتنا ورک کر کر کے سٹریس کر کے جاب بھی کرنے کار بھی کام کرنے بچیوں تا ٹیک کیر کرنے کار دی صفائی کرنے کارن کچھ سپلیمنٹ لین فیمیل فارمول ہے کھانے پینے تے ٹیم تے کھانا کھان ایپل وغیرہ کھا لین کرنے دودھہ استعمال بہت ضروری ہے جا بھی ہوگے دودھ نہ پیے بندہ تے پھیر تے اور دارسہ آج کل دودھ جدو گل چل دی تے دیکھے جاندہ کئی لوگ ہیں دے ٹو پرسنٹ پیو فیڈ فری پیو اے دے بارے کی طرح ڈکینہ ہے دیکھو مطلب فیڈ فری اور انہ کیمیکل ریاکشن کر کے دے وہ فیٹ کر دے سمجھ گئے نا تو چاہیدہ نیچرل چیزیں کھاؤ تو اسے ایک گلاس پی لو دیکھو کوئی بھی چیز زیادہ جتو یوز کر دی ہو نا اگر پرابلم تو اٹھے باڈی چھو جاندی ہے اگر ایک گلاس تو اٹھے ضرورت ہے تو اٹھے کیلسیم تو اٹھے سارا کچھ باڈی چھو دے وائٹمین منرس سارے پینا چاہید ہے رات رو بہت اچھی نیند آن دی اگر رات رو سی گرم کر کے دودھ پیو اکثر پینکا ابھی لوگ جڑے نے زیویدار لوگ نے وہ سارے دودھیں استعمال کر دے نے اٹھے اکثر کی ہے بزرگ آن دے نے مثلا اپنے ملکان جو اٹھے آن دے اور ڈاکٹر کو جاؤ جی چیک اپ کراؤ جی بابا جی چیک کر آگے جی پتا لگا ہے کولیسٹرول تھوڑا جا وضی ہے انہوں نے کولیسٹرول دی دوائی لا دیتی اور بابا جی دودھ تو بینا رہ نہیں سکتے جی بلکل تو وہ چیزیں مطلب ہے نہیں کہ تسی دو سو دس سیتے کولیسٹرول زیادہ ہے اگر انٹر انلیس تو کوئی ہارڈ تھا بہت وڈا پرابلم ہے کوئی ایسی سیریس بیماری ہے چلو تسی اپنا کنٹرول لیکن وہ دے جو بھی ہربل ہومیپیتھک بہت اچھا علاج ہے دوائیاں تو جنہ بچوں کے یہ زیادہ چنگ ہے اور پورے بیلنس کھانا چاہیے تھے فروڈ ویجیٹیبل دودھ مکھن کیوں سب چیز کھانی چاہیے دی اور تسی دیکھو تو اڈی صحت کنی اچھی رہن دی ہے اور ڈاکسٹرول سی دیکھ دیا جاتا جس طرح تسی دس رو بھی اچھی چیزیں کھانی چاہیے دی آج کل جنک فوڈ جو لوگ جیدہ استعمال کر رہے ہیں جنک فوڈ کھا کھا کے ساریاں چیزیں جیدہ پرولم ہو رہی ہیں جی جی بالکل کیونکہ انہیں کیمیکل انہیں فروزن چیزیں تازیہ چیزیں نہیں کھان دے اور بچے جیدہ انہیں آج کل مطلب کوئک جیدہ یہ چیزیں ریڈی میڈ نے بس چپس کھا لے سوڈے پیلے جوس پیلے انہیں نے سوڈے جوس پیلن دے لیکن مطلب کہ ہور پانی دے استعمال نہیں کر دے پانی دے استعمال بہت ضروری ہے سمجھے نا بہت ہی سات اٹھ گلاس پانی پینا چاہیے دے اٹھ گل دا چھلکا ایک چمچی کھا لیا کرو اگر دوائی چاہیے دے اٹھ گل دے کسی پرابلم دے اٹھ گل دا صحیح ہو سکتے ہیں اے چیزیں کرو تاکہ تسی صحت مند رہو اٹھ صاحب تسی بڑی اچھی گل دست دیو کہ اگر ہومی پیتھی چلا جو کر سکتے ہو ہر گل دے وچے وہ کر سکتے ہو تسی جلد کی اے وی کہندے ہو کہ اگر تنوں کو ایمرجنسی ہے بیسٹ آف دا بیسٹ ہونا چاہیے دے اینی کی کبھی ہومی پیتھی کی دے علاج ہے یہاں ایلو پیتھی کی سارا کچھ کر دے یہاں اس طرح نہیں کر دے جو تو اٹھ گل دا بیسٹ بیسٹ جڑھ ہے تو اٹھ گل دا علاج ہے اسی ریکمینڈ کرنے ہیں پرابلم نو سالف کرنا ہے اسی اسی اینی کرنا کہ تسی دعائیاں کھائی جاؤ اور آئی جاؤ کھانا پینے دا چینج کر کے لائف سٹیل نو چینج کر کے تسی اپنا صحتیاب رہ سکتے جی اور اسی اپنے درشکہ نو دس دیے ڈاکٹر صاحب دا یوٹیوب تے بھی چینل ہے ڈاکٹر افتخار چودری ٹائپ کر کے تسی یوٹیوب تے بھی انہوں فالو کر سکتے ہو جیدے وچ بہت ہی ودیہ جان کر رہی ڈاکٹر صاحب دے اتھے ویڈیوز بھی انہیں ہر پرولم دا علاج انہوں نے اپنے ویڈیوز بھی دس دیا ہوئے کہ کس طریقے دنہ کل دیکھنے مل دی ہے کہ لیڈیز دا بھی جو سی جکر کر دیا کہ جو چہرے دیوتے چھائیاں پہ جان دیا جی جی اس طرح بارے کی کیتا جاوے جی اگین ہوئی ہے کہ توڑا آہ وہ بھی انٹرنلی پرولم ہونتے ہیں کوئی بھی جیدہ سائن ہے نا اکثر لیڈی سے سوچ دیا نے کسی فیشل کرا لیے کچھ بلیچ چہرے تے کرا لیے ہوتے نارے چھائیاں ٹھیک ہو جانے ہوتے نارے اندروں باروں کچھ نہیں ہوتا کئی دفعہ دیکھا ہے سیلان جی گولڈ فیشل تے فلانا چاندی تا فیشل تے سو سو دو دو سو ڈالر اور اگر رو گڑ کے انہوں وقتی طور تے وہ صحیح کر دن دے ہے لیکن ہے کہ اندروں پرولم جیدہ ہے نا سالو ہونا چاہی دے سکین جیدی ہے نا توڑی اندروں مطلب سکین توڑا باڈی تا کور ہے ٹھیک ہے اگر وہ اندروں ٹھیک نہیں ہوئے گی تے توڑے وہ ڈس کلر بھی ہوئے گا چھائیاں بھی ہون دی ہیں دانے بھی نکلن دے موکے بھی نکلن دے سارا کچھ تو ادھے واسطے اسی ریکمنٹ کرنے ہیں اور دوسرا عورتہ نو خاص طورتے لیکوریا دا پرولم ہون دے ہیں ادھے نالوی چھائیاں پہنے کیونکہ تاڑی ویکنس بہت ہو جانتی ہے جی انہوں لیک اتنا لیکوریا ہون دے ہیں کہ تسی ڈس چارجز نہ ہو جانتا ہے تسی بہت زیادہ ویک نیوٹریشن جڑے نکل جانتے ہیں باڈی جو جس طرح اگر طرح ڈائریہ ہوئے تھے کی سیچویشن ہون دی ہے ایسے طرح ہی تو اکثر ایس پرابلم نو وہ ڈسکس بھی نہیں کر دے نہ داس دے رہے نہ ڈاکٹر نو نہ ہزبن نو اپنے کارہ لینو تو وہ اندر ہی اندر جڑے ہو نہ دی وہ بہت زیادہ صحت خراب ہون دی رہن دی ہے وزن بھی نہیں بات دا وزن کارجند ہے پوک بھی نہیں لگ دی تو اُدھے واسطے ہو بہت زیادہ بہت اچھا علاج ہے جی ڈاکٹر صاحب تینکیو تو ایڈا بہت بہت شکریہ تسی اپنا قیمتی سانوں سمع دیتا ہے اور بہت ودیہ طریقے نا تسی دسیہ ساڑھے درشکنوں کے کے میں ایسی ہر مرج دا علاج ہے پر تانوں اپروچ کرنا اور تسی جروری نہیں کی دوائی ہی دندے ہو انہوں نے صحیح کھراک دس کے بھی انہوں نے تسی علاج کر دے اور بہت بہت شکریہ اور اپنے درشکنوں سے دس دیئے کہ ساڑھے نال تسی ایمیل کر کے بھی ساڑھے نا گلبت کر سکتے ہو ساڑھنا گلبت کرنی ایمیل ہے وکرم ایٹ جسٹ بروڈکاسٹنگ ڈاٹ کام اور انفو ایٹ جسٹ بروڈکاسٹنگ ڈاٹ کام اور درشکو کل مل دے ہاں پھر ایک نمی سوچ دے نال ایک نمی کیس دے نال اج لئی وکرم نو دیو اجازت ایتھے ہی سارے انہوں پیار پری ساتھ سریع کر